موسیقی موسیقی عدالت نے ایف آئی اے سے سترہ ستمبر کو جواب طلب کر لیا عدالت نے احساس منجمیت کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے لئے دس ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی شباز شریف نے مصرفیات کے باعث حاضری سے معافی کی درخواست بھی داری کر دی شباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سلاف کے باعث شباز شریف پیش نہیں ہو سکتے جج نے رماز دیئے کہ وہ دس منٹ کے لئے نہیں آ سکتے یہ کیس کونسا روز چل رہا ہے ان کے لئے آنا مشکل ہے شباز شریف کا شیڈول دیا جائے کہ وہ کہاں ہیں ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں آج یک دم کمی ہوئی بخیار رہے کہ گزشتہ تین کارباری دنوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا تھا آج ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں ایک ہزار پچاس رپے کمی واقع ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو رپے ہو گئی نس گرام سونے کا بہاو ناؤ سو ایک رپے کم ہو کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو چھانسی رپے کا ہو گیا عالمی صرافہ میں سونے کا بہاو ناؤ ڈالر کم ہو کر ایک ہزار سات سو دو ڈالر فی اونس ہے چین کے جنوب مغربی صبح سچوان میں دو روز قبل آنے والے زنزلے سے حلاکتوں کی تداد بہتر ہو گئی خیبر ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابع زنزلے کے نتیجے میں دو سو انسٹھ افران زخمی ہوئے تھے جبکہ چھپیس افران منگل کی راہ تک لاپتہ تھے جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے خیبر ایجنسی کا بتانہ ہے کہ زنزلے سے متاثرہ علاقوں میں سڑکے منحمت کر کے ٹریفک کے لیے بہار کر دی گئی ہیں حالیہ زنزلے کو صبح سچوان میں دوہزہ ستارہ کے بعد آنے والا سب سے شدید زنزلہ قرار دیا جا رہا ہے جس نے متعدد امارتیں تباہ کر دی اور بجلی اور پانی کی بنیادی دھانچوں کے ساتھ ساتھ تیلی کمیونکیشن کو بھی شدید نقصان پچھایا یاد رہے کہ سچوان میں دو روز قبل چھے شیاریاں چھے شیدد کا زنزلہ آیا تھا پاکستانی اداکاریا ہانی آمی نے قومی ٹیم کے وکڑکی پر بیٹر محمد زوان سے محبت کا اظہار کیا ہے انسٹانگرام پر اداکاریا ہاریا نے محمد زوان کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں صلاح متاثرین کے لیے فنڈ اگٹھا کرنے سے متعلق بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے ناظرین نیوز ٹیوڈیو سے خلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد عبرار کو دیجئے اجازت علانی کے بان